بسم اللہ الرحمن الرحیم شیر اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہن والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آگاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب ہمارے علم اضافہ فرما ہم ادو نظم محنت کر رہے ہیں اور اس میں مشکی سوال کر رہے ہیں ہم جو سوال کریں گے وہ ہے جملوں میں لکیر لگے الفاظ کے معنی کا انتخاب کریں ہر لکیر لگے لفظ کے تین معنی ہے ہم نے اس میں سے صحیح کا انتخاب کرنا ہے پہلا جملہ ہے اے نو نحال بچوں محنت سے کام کرنا تو نو نحال کس کو کہتے ہیں محنتی کو محنت جب آپ بچے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ کا ہوتا ہے محنت سے پڑھائی کرنا تو اس کو کہتے ہیں محنتی نیک ہر بندہ جو ہے وہ برائی اور اچھائی کا مجموعہ ہوتا ہے لیکن جو نیک ہوتا ہے وہ ہمیشہ صحیح انتخاب کرتا ہے سچ کا رستہ اپناتا ہے کم عمر تو صحیح کیا ہے نو نحال اے نو نحال بچوں محنت سے کام کرنا تو نو نحال کہتے ہیں کم عمر کو تو تیارے بچوں آپ بھی محنت سے کام کرنے کی عادت ڈالیں اگلا جملہ ہے ہمارے پاس محنت کے بل پہ ساری دنیا کو رام کرنا رام کرنا کے کیا معنی ہے ناکام ہونا اصل میں ناکامی یہی ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی جگہ کھڑے رہے ہیں آپ اوپر نہ چڑھ سکیں فتح کرنا بے بس ہونا بے بس جو ہے جو مسلمان جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی بے بس نہیں اپنے آپ کو محسوس کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا اللہ کی رحمت ہمارے ہر وقت ساتھ ہوتی ہے ہمیں کبھی بھی دنیا میں جب پریشان ہوں کسی بھی وجہ سے پریشانی ہو ہمیں لگ رہا ہوں ہمیں ہماری کوئی بات نہیں سن رہا کوئی رستہ نہیں ہے تو اللہ سے دعا کریں اللہ کبھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا بے باس تو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی نہ ہو میرا اور آپ کا رب تو چوبیس گھنٹے ہمارے ساتھ ہے تو فتح رام کرنا کا مطلب ہوتا ہے محنت کے بال پہ ساری دنیا کو رام کرنا فتح کرنا جملے کی طرف چلتے ہیں جو محنت کرے گا اسے راحت ملے گی راحت کس کو کہتے ہیں خوشی کو خزانہ ملنے کو یا پھر دولت کو تو پیارے بچوں محنت کر کے سچی خوشی حاصل ہوتی ہے تو جو محنت کرے گا اسے راحت ملے گی اس کا صحیح معنی ہے خوشی ملے گی محنت کی وجہ سے دستکاریاں چل رہی ہیں دستکاریوں کا معنی کیا ہے فیکٹریاں ہاتھ سے چیزیں بنانے کا ہنر آپ کو پتا ہے کہ ہاتھ سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دستکاری دستکاری ہاتھ سے ہوتی ہے اور مختلف چیزیں بنتی ہیں اس کے علاوہ پھول بنای جاتے ہیں اس کے علاوہ ہاتھ سے برطن بنای جاتے ہیں مٹی کے لکڑی کی چیزیں بنائی جاتی ہیں کاغلز کے کھلونے بنائی جاتے ہیں اور شیشے کی چیزیں بنائی جاتی ہیں یہ ساری اور اس کے علاوہ جیولری یا زیورات بنائی جاتے ہیں ان سب کو دستکاریاں کہتے ہیں ہاتھ سے بننا چیزیں بنانے کا ہنر مشینے تو محنت کی وجہ سے دستکاریاں چل رہی ہیں تو دستکاریاں کا معنی ہے ہاتھ سے چیزیں بنانے کا ہنر اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں محنت لوگوں کو خزانے کی کان دکھاتا ہے کان کا کیا معنی ہے جسم کا حصہ جس سے ہم سننے کا کام لیتے ہیں آواز جو ہے وہ لہروں کی شکل میں ہمارے کان تک جاتی ہے تو کان ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے زمین سے قیمتی چیزیں نکالنے کی جگہ کو بھی کان کہتے ہیں قیمتی پتھر سونا اور لوہا کوئلا کانوں سے نکلتا ہے دکان دکان پہ ہم مختلف چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو صحیح معنی کیا ہے تو محنت لوگوں کو خزانے کی کان دکھاتا ہے دکان کا صحیح معنی کیا ہے زمین سے قیمتی چیزیں نکالنے کی جگہ پیارے بچوں ہمیں اس نظم سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہم نے محنت کی عادت ڈالنی ہے محنت سے زندگی بنتی ہے اور ہم نے ایک اچھا پاکستانی شہری بننا ہے ایک اچھا انسان بننا ہے اور ایک اچھا مسلمان بننا ہے تو ہمیں اردو پڑھنی سیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں ہمیں پتا چلے ہمارا اللہ وہ ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ انگ آتی ہے وہ ہمیں رزق دیتا ہے ہمارا مالک ہے قیامت والے دن ہمیں اس کے آگے کھڑے ہونا ہے اپنے اللہ کو جانے اپنے آپ کو پہچانے اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور قرآن مجید کو روز ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تاکہ ہم قبروں کے آگے سجدے نہ کریں کسی اور سے امیدیں نہ لگائیں اللہ سے دعائیں مانگیں اللہ ہی ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں